السلام علیکم اتھر ناظرین ایت قطاب صلو اللہ خرید جاندار یہاں مروکا کی ٹائم کی انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں ہم چیک کرتے ہیں کہ اس کی خوالتی کس طرح ہی ہے اور ہمیں اس میں کیا کیا چیز ملتی ہے یہ فریم کا ساتھ ہاف فریم کا ساتھ ہمیں ٹینکی ملتی ہے اور یہ اس کے راڈ بجا رہا ہے فکسنگ کری ہے اور یہ بورڈ کے ٹوکیرہ اور اس کے ساتھ یہ اس کا یہ سیفٹی کبر ہے اور یہ کچھ کمل وغیرہ یہ بعد میں لگیں گے اس کے داتو بورڈر اور ابھی ہم اس کے اندر سے خوالتی ٹیک کرتے ہیں یہ کس طرح کہ ہم ٹریل انہوں نے جوز کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ پائپ بھی کافی اچھی خوالتی کا جوز کیا اس کے بعد یہ ہمارا ٹیکا و یہ بھی ہمیں جن کے براس میں ملتا ہے اور اس کا یہ باقی ملکی ہم ٹیک کرتے ہیں یہ جس کا فلوٹ والا ہے یہ بھی دیکھنے میں بھی کافی اچھی کوارٹیک ہے تو اگر اس کی لمبائی کی پاس کی جائے تو اس کی لمبائی ہمارے پاس ہے اگر چڑھائی کی بات کی جائے تو یہ چڑھائی ہمارے پاس آگے اس کے تقریباً سارے ٹھارائیں اور اگر اس کی یہ مٹھائی کی بات یعنی کہ اس طرح اس کی ٹھکنس چاکی جائے تو وہ تقریباً پانچ اچھ بڑتی ہے تو جس کی وجہ سے اس کی دوسرے ٹیک ہوں کی اس پر اس کی زیادہ یعنی کہ اس کے اندر پانی کی سٹوریج کافی زیادہ ہے اور کافی اچھا انٹریر استعمال کیا ہی ہے اس میں ابھی ہم اس کو انسٹال کریں گے اور انسٹال کرنے کے بعد آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے یہ کس ہائٹ میں لگانی ہے اور کس طریقے سے لگانی ہے تو چلو ابھی انسٹال کرنے کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں ہماری روکا کی کنسیل ٹیک ہی فکس ہو چکے اگر اس کے بات کی جائے تو اس کا یہ نیچے والا جو پائے پر یہ چارنج کی ڈرینیج کا ہے اور ان اس سنٹر سے لے کر اس سنٹر تک فاصلہ ہمارا پانچ جاتا ہے جو کہ اس کلاب کی وجہ سے فکس ہے اس کو فکس کرنے کی ضرورت نہیں سوری ساتھ ہی چور نوے انچواری پو میچ میں ہمارے پاس کموڈ آتے ہیں یعنی کہ اگر آپ لگائیں تو اس کی کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی میں یہ ریبروں میں بہت اچھی افلیکسی بالا یہ اوپر گریپ ہو جاتے ہیں اور اترتے نہیں اتنی ازیلی اس کے بعد اس کے اگر باڈی کی بات کی جائے تو اس کی باڈی تھوڑی سی ہارڈ مٹریل کی بنی ہوئی ہے بہت ہی اچھا یہ بھی انہوں نے مٹریل صاحب استعمال کیا ہے تو اس کی اگر ہائٹ کی بات کی جائے تو یعنی کہ اگر آپ فکس کرنا چاہتے ہیں اس کی ہائٹ کی بات کی جائے تو یہ ہمارے فنچنگ لیول سے تقریباً دا سینچ ایلو کا سنٹر ہوگا اور یہ یعنی کہ دا سینچ اس کا سنٹر ہوگا اور یہ ایلو کے نیچے والی جو جگہ ہے یہ آٹھ ہنچ ہوگی فائنلی ہمارا فرش کا لیول نکال کر اور اگر سنٹر کی بات کی جائے تو وہ دا سینچ ہوگا اگر اس کا اور اوپر والے پوائنٹ کے سنٹر کی بات کی جائے تو وہ ہمارا پانچنچ ہوگا تو دوستو اگر اس کے فکسنگ میں تھوڑی سی پرابلم ہے یہ پانچنچ ہے یعنی کہ اس کی یہ مٹائی تھوڑی سی زیادہ ہے اس میں واٹر ہٹی ہے یعنی کہ تھوڑا سا ٹرنگ اس کا بڑا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کی متائی یہ تھوڑی سی زیادہ ہے تو یہ چھار اینچی دیوار میں کورنش hi ہوں گے اس لئے ہ میرے تھوڑا اسکے زیادہ easter deinem ایکسٹر نہیں چاہتے ہیں کہ 4 انچی دیوار میں اس کو لگائیں تو اس میں کورنش ہوگی جو تھنگیں گے اس پر ایکسٹر کوئی پیچھے تیگہ لگانا پڑھ اس کو کھل مسجم ہوگا تیگہ خوجہ ٹرنگ دیmaking کہ یہ آپ دے سکتے ہیں چالنگی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایکسٹر توڑنا پڑے گا پھر جا کے اس کے اوپر پلستر کا مارجن بنے گا اور یہ ہماری فکس ہو سکے گی باقی کوالٹی میں بہت ہی اچھی ہے یعنی کہ اس کا ساتھ مٹریل ہاں نارملی در hein سچھے گی تینکری سائی ڈٹینکری سائے ڈٹینکری سائیڈ سار ہ horsکتری ہے طرح جانہ آکھیں۔ ہیں گا تینکری سائیڈ سال ہوگی اپرو لیول آوائդ rock ہو جی ڈرہو جی g호 لگا یعنی کہ لیولار حدا رکھت ہوں گھنپ کئی خیلی؟ ہند Punkte سیکھے گی نو زیادerem کرلے։ Seo duas شیائیں گھڑا چھے گا ہاں ابھی ہم اس کو نا اگر آپ کو فلس کر کے دکھاتے ہیں یعنی کہ یہ فائنلی کس طرح لگے گا یہ تھی ملا ہے وہ یہ اس جگہ پہ لگے گا اور یہ اوپر والا اس جگہ تو اس کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کو فلس کریں ابھی ہم آج سے فلس کر کے دیکھتے ہیں کس ہائٹ پہ لگتا ہے ہمارا کمور تھوڑی سے دنبی ہے تو میش کرو ٹھیکتا ساپ میش کر دو ایچھو نہیں ایتھو ہاں ابھی یہ فائنلی جب ہوگا ایکسٹر آر کو کچھ کے پھر ہم اس کو لگائیں گے ابھی موسیقی